ان کو یہ ہوتا کہ چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا مگر اب لوگوں کو بتائیں آواز اٹھائیں گے ہم لوگ بدنام ہوں گے الزام ہمارے اوپر لگے گا کہ شاید ہم چارے تھے ہمارا کریکٹر خراب تھا ہمارے ساتھ یہ ہوا مگر پھر اس سے کیا ہوگا کہ پوری پروبلمز کا پورے طریقے سے اندازہ نہیں ہوگا کہ پروبلم کتنی بڑی ہے اب سارے کیسز کسی بھی ملک میں سارے کیسز کبھی رپورٹ نہیں ہوتے ہیں مگر ہاں ان جیسے ملکوں میں جا سسٹم پورا کرپ ہے وہاں پر تو اور زیادہ بہت سارے ایسے چیزیں ہوئی ہوں گی جو رپورٹ نہیں ہوئی ہیں مگر اب situation کتنی خراب ہے ہمیں باتا ہی نہیں چلے گا جب تک improvement نہ آئے تو کافی چیزوں کو اس میں دیکھنا پڑے گا unfortunately یہ غلط فہمی ہوتی ہے مسلمانوں کو کہ اگر کوئی انسان اچھا مسلمان ہونے کا ڈراما کر رہا ہے تو وہ اچھا انسان ہے تو وہ کیا کرتے ہیں مدراسے میں اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں اس غلط فہمی میں کیونکہ بچے سیف رہیں گے مگر مدراسے میں بھی جو ہیں کوئی اس فرشتے نہیں بیٹھے میں انسان ہی بیٹھے میں ہیں اور انسانوں کو تو میں بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتی ہوں اپنے بچوں کو ساتھ تو میں کسی کو بھروسہ نہیں کرتی ہوں ام سوری کیونکہ وہی لوگ آپ کو بھروسہ توڑیں گے جس کو آپ بھروسہ کریں وہی لوگ توڑتے ہیں بھروسہ جس کو آپ بھروسہ کر رہے ہیں تو وہ بہیور لوگ ایسے رکھتے ہیں کہ بھروسے مند والے انسان بنتے ہیں اور نماز قرآن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سبھی کو جائن دوستوں آپ سبھی کا حردک سوگت ہے انڈیا ہے بھارت پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آج کی انٹرسٹنگ اور دمدار ویڈیو میں آپ دیکھیں گے بھارت کی بیٹی یاسمین حفیظ جی کو جن کی سپیشل گیسٹوں کی لوگنا زیدی جو کی ہے تو پاکستانی مول کی پر وہ یوکے میں رہتے ہیں اور یہ دونوں بات کریں گی ہمارے پیارے دیش بھارت کے بارے میں اور خاص کر لوگنا زیدی ایکسپوز کریں گی پاکستان اور پاکستانیوں کی گھٹیا سوچ کو تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا اور مزہ آئے گا تو اسے انترک دیکھیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے پیسے لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہے ہیں تو چلیے پہلی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور انتنس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت یہ جو پرسپشن ایک کریئٹ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی نے کوئی بھی ویسٹن ڈریس پہنی ہے یا اس کا دوبٹہ تھوڑا سا خصہ ہوا ہے یا اس نے دوبٹہ نہیں پہنا ہے تو ایک نتلیہ بناتے ہیں اس طرح سے لوگ لیکن جو ابایا پہنی ہیں جو فل ہجاب میں ہیں جو نقاب میں ہیں ان کو بھی تو نہیں چھوڑتے آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے ریپ کے کیسز ہوتے ہیں مدرچہ میں چھوٹے چھوٹے ماسوم بچیوں کے ساتھ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں مظلہ حالات ایسے بدترین ہیں وہاں پر اور کتنے کیسز تو میں پاکستانی ایک 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 پرٹ جرنلسٹ ان کا ہی سن رہی تھی کہ بہت سارے ماس کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں پاکستان میں عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے جی ایسے ملکوں میں جہاں پر عورتوں کی سنی نہیں جاتی ہے عورتیں کیوں ریپورٹ کریں گی اگر الٹا لوگ عورت کے پر الزام لگا دیں گا عورت بدنام ہو جائے گی تو ایسے محل بھی بنانا چاہیے کہ لوگ ریپورٹ چیزیں کریں جب پورا سسٹم ہی کرپت ہے اس میں کانفرنس نہیں ہوگا نا عورتوں کو کہ ریپورٹ کرنے کے لیے پلس پاکستان ریسے ملکوں میں یہ ہے کہ لوگوں کو بدنامی کا ڈرہ زیادہ ہوتا ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا مگر اب لوگوں کو بتائیں یہ آواز اٹھائیں گے ہم لوگ بدنام ہوں گے الزام ہمارے اوپر لگے گا کہ شاید ہم چارے تھے ہمارا کریکٹر خراب تھا ہمارے ساتھ یہ ہوا مگر پھر اس سے کیا ہوگا کہ پوری پروبلمز کا پورے طریقے سے اندازہ نہیں ہوگا کہ پروبلم کتنی بڑی ہے اب سارے کیسز کسی بھی ملک میں سارے کیسز کبھی رپورٹ نہیں ہوتے ہیں مگر ہاں ان جیسے ملکوں میں جا سسٹم پورا کرپ ہے وہاں پر تو اور زیادہ بہت سارے ایسے چیزیں ہوئی ہوں گی جو رپورٹ نہیں ہوئی ہیں مگر اب سیچویشن کتنی خراب ہے ہمیں باتا ہی نہیں چلے گا جب تک امپروومنٹ نہ آئے تو کافی چیزوں کو اس میں دیکھنا پڑے گا انفورچنٹلی یہ غلط فہمی ہوتی ہے مسلمانوں کو کہ اگر کوئی انسان اچھا مسلمان ہونے کا ڈراما کر رہا ہے تو وہ اچھا انسان ہے تو وہ کیا کرتے ہیں مدراسے میں اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں اس غلط فہمی میں کیونکہ بچے سیف رہیں گے مگر مدراسے میں بھی جو ہیں کوئی اس فرشتے نہیں بیٹھے میں انسان ہی بیٹھے میں ہیں اور انسانوں کو تو میں بالکل بھی بھروسہ نہیں کرتی ہوں اپنے بچوں کو ساتھ تو میں کسی کو بھروسہ نہیں کرتی ہوں سوری کیونکہ وہی لوگ آپ کو بھروسہ توڑیں گے جس کو آپ بھروسہ کریں وہی لوگ توڑتے ہیں بھروسہ جس کو آپ بھروسہ کر رہے ہیں تو وہ بہیور لوگ ایسے رکھتے ہیں کہ بھروسے مند والے انسان بنتے ہیں اور نماز قرآن اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کتنا اچھا انسان ہے کتنا چھو مولوی ہے کتنا چھو وہ ہے بعد میں چیزیں پتا چلتی ہیں کہ کیسز ہوئے ہیں اچھے بھی لوگ ہیں میں صرف ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو اچھے نہیں ہوتے ہیں تو ماں باپ کو بھی دہان رکھنا چاہیے ان چیزوں پر ماں باپ کو خود ہوش نہیں ہوتا ہے مدرسے میں ڈالتے ہیں بچوں کو خود ہوش نہیں ہوتا ان کی کمیونیکیشن اپنے بچوں کے ساتھ باتچیت اچھی نہیں ہوتی ہے کہ بچے بتا سکیں وہ بھی ڈڑتے ہیں میں تو ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو مجھے بتا چکے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط حرکتیں ہوئیں مدرسے میں مگر مدرسے کی تیچرز ڈراتی تھیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہو آئے اگر تم ماں باپ کو بتاؤ گے تو تم لوگوں کو گناہ ملے گا تم لوگ جہنم میں جاؤ گے تو بچے پھر بتاتے نہیں تھے اپنے ماں باپ کو جب وہ بڑے ہوئے اور دس سال کے بعد ان کو احساس ہوئے یہ تو غلط تھا یہ تو قرآن اور حدیث میں ایسے کچھ لکھا نہیں پھر انہوں نے بتایا اپنے دوستوں کو تب بھی ماں باپ کو نہیں بتایا کیونکہ شرم آ رہی تھی کہ تو ایسے بھی میں نے انٹیویو کر رہا ہے جو میں ریلیس کل کر رہی ہوں وہ جو ہیں میرے گیسٹ آئے تھے چینل پہ اس ٹپک پہ انہوں نے بات کری وہ کل میں ریلیس کر رہی ہوں انٹیویو تو کمیونکیشن ہونی چاہیے لوگ انفورچنٹی بہت سارے لوگوں نے کتنے لوگوں نے قرآن اور حدیث خود پڑھی ہے زیادہ تر لوگوں نے خود پڑھا نہیں ہے عربی میں لوگ پڑھتے ہیں ان کو بتا نہیں کہ کیا بولنے اور زیادہ تر سکولرز کو دیکھتے ہیں سنتے کہ چلو یہ سکولر اچھا ہے لانا تارک جمل ان کو سنتے ہیں یا کوئی اور سکولر اچھا ان کو سنتے ہیں خود زیادہ تر لوگوں نے قرآن اور حدیثیں پڑھی نہیں ہے تو لوگوں کو اپنے آپ کو ایڈگیٹ کرنا چاہیے خود چیزیں پڑھنی چاہیے خود سمجھنا چاہیے اور کوئی ایکسکیوز نہیں استعمال کرنا چاہیے برے کام کرنے کے لیے کیونکہ اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہیں مگر تھوڑا سا اپنا خود بھی دماغ استعمال کرنا چاہیے جی بالکل بہت اچھے بات آپ نے کہی اور یہ جو مذہب کا چشمہ پہناتے ہیں یا ایک تالوں میں لوگوں کی ذہن قید کرتے ہیں اس میں پاکستان میں تو بہت بڑا ایک طبقہ دیکھا جاتا ہے اور آپ نے یہ بہت کچھ صحیح کہا پاکستان کہ میں جب آرگی چیف کا ابھی کچھ وقت پہلے ان کا جو نیشنل یوز کانفرنس میں وہ بات کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ کس طرح سے سوپیریئر ہے وہ کس طرح سے آلہ مقام رکھتے ہیں اور جو بھارت کے ہیتو ہیں وہ ان کا ماشرہ جو ہے ان کا رہنا ان کا تمدن وہ الگ ہے اور ویسٹ کلچر جو ہے وہ بھی الگ ہے تو ہم ان سے بلوم نہیں کرتے بھارت سے نہ ہی ویسٹ کلچر کے تو ہمارا کلچر جو ہے وہ پاکستان کا بڑا آلہ کلچر ہے اور یہ کون بات کر رہا تھا پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا آرمی چیف تو ایک پاکستان میں جس طرح سے ہم ریاست کا اور خاص کر کے جو ان کی آرمی اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہر ایک پرنٹ پر یہ انگیج کر رہی ہے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے ماشرے کو بنا دیا ہے اور اس کے بعد وہ اسی سوٹ بوٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہی مائک وہی لاؤڈ سٹیکر وہی موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پاکستانیوں نے تو نہیں بنائے ہیں اور وہی دوسرے طرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب گناہ ہے اور انٹرنیٹ یہ وغیرہ یہ سب جو ہے شیطان کے مانند ہے تو یہ عجیب تھی یہ knowledge crisis میں ہے اس knowledge crisis sorry میں یہ بولنے چاہ رہی تھی کہ پاکستان نے بنائے کیا ہے مجھے تو نہیں پتا ایسی کوئی بھی چیز جو پاکستان نے بنائے ہو پاکستان نے کچھ بنایا ہے کچھ invent کر ہے پاکستان میں میں نہیں جانتی کہ پاکستان نے کوئی بھی جیز بنائی تہشتگردی میں ہی ہر جگہ ان کا نام ہے اور بھارت کتنا چیز سے پریشان ہو چکا ہے یہ بات تو ہم ہی لوگ جانتے ہیں جس طرح سے بورڈر پر لگتار انفلکریشن اور ڈرون کے ذریعے سمگلنگ یہ تمام چیزیں جو ہیں پاکستان کے جو پور پردھان منتری رہ چکے ہیں فارمر پرائم نیسٹر ان کے ایڈوائزر نے خود اس بات کو قبول کیا تھا اور اس کے بعد پاکستان میں سیاست میں حل چل بھی آ گئی تھی یا پاکستان کے خواد چودوی صاحب جیسے جو ان کے پولیٹیشن ہیں وہ کھلے آم کہتے ہیں کہ پلواما ہماری کامیابی ہے تو اس ٹیلرزم کا شکار تو ہم خود ہیں تو آپ جو سوال کر رہے ہیں بہت صحیح ہے کہ دنیا کے اچھائی کے لیے کیا بنایا ہے لیکن آتنگ بات ایکسٹریمزم ریڈیکل مائن سیٹ زومڈی آوام اس میں پاکستان تو مدلہ ان کے بہرابرے میں کوئی آتا بھی نہیں یہ ٹروپی تو صرف اور صرف پاکستان ہو جاتی ہے تو لبنا جی اگر میں پاکستان کو ہمارے پڑوسی ہونے کے ناتے انفورچنیٹل ہی ہمارے پڑوسی ہے کیونکہ بہت ہی کامٹیکیٹر ہے اور بہت ہی ہمیں نقصان ہوتا ہے جس طرح سے ہم چیزیں بیکھتے ہیں اور افسوس ہوتا ہے بھارٹی ہونے کے ناتے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور یہ جو ابھی پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں چاہے ان کے پارہ چنار میں انٹرنیشنل ڈیوز بن رہے ہیں یہ تو پارہ چنار ہوا گوادار ہوا بنو ہوا وہاں پر جس طرح کا ایک سیویل وار کا سیچویشن دیکھ رہا ہے سامنے آگے آنے والے وقت میں آپ کیسے سیچویشن دیکھ رہی ہیں کیا بترین حالات دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کوئی صدھار کے امکان ہیں میں پاکستانی نیوز دیکھتی نہیں ہوں کیونکہ میں برٹش ہوں میں برٹن میں کیا ہو رہا ہے مجھے اس کا زیادہ فرق مجھے پڑتا ہے مجھے میرے پاس کوئی پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے نہ میرے پاکستان سے کوئی لنک ہے اس کے علاوہ کہ میرے ماں باپ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے ہاں تھوڑا بہت سننے میں آیا کہ کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں کچھ میرے جو فالوئرز انڈیا سے وہ بھی مجھے بولتے ہیں کہ میں پاکستان کے بارے میں کومنٹ کروں مگر پاکستان کے بارے میں نیوز کبھی دیکھ کے مجھے خوشی نہیں ہوئی ہے تو میں اپنے آپ کو خاما خامے یہ نمیہ نہیں چاہتی کہ میں پڑھوں نیگٹیف نیوز اور میں ڈپریس ہوں جب میرا کوئی تعلق نہیں پاکستان کے ساتھ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تھوڑا بہت اگر میں کچھ چیزیں سمجھا سکتی ہوں پاکستانیوں کیونکہ میں بائی لنگول ہوں میں انگلیش بھی پولتی ہوں میں اردو بھی صحیح سے بول پاتی ہوں اور دونوں سوچوں میں مجھے فرق نظر آتا ہے تو میں اپنا ایک فرض پورا کرنا چاہ رہی تھی کہ چلو میں اپنی تھوڑی سی چھوٹی مٹی کوشش کر لیتی ہوں کہ کچھ سمجھ میں آئے پاکستان کے لوگوں کو کہ کہاں خراب جا رہے ہیں کہاں غلط جا رہے ہیں اگر کچھ لوگ سن لیتے ہیں اور اپنے آپ میں چینجھ لاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پاکستان کے جو اگر کچھ سیول وور ہونے کا چکر ہے مجھے کوئی حرانگی نہیں ہوئی ہے کیونکہ اتنی جب انسٹیبیلٹی ہے ملک میں کسی بھی ملک میں اتنی انسٹیبیلٹی ہوگی تو سیول وور اور وائلنس اور اس طائب کی چیزیں تو اور بڑھیں گی تو پاکستانیوں کو خود اپنے ملک کو سمالنا ہے پر نہ کس بیسس پر انہوں نے اپنا ملک بنایا تھا اس وجہ سے بنایا تھا اتنے لوگوں کو جب انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا تھا اتنے لوگوں کے جان گئیں تھی اس لیے گئیں تھی ایسے ملک بنانے کے لیے اس طائب کا ملک بنانے کے لیے آپ لوگ نے اس لیے اتنا کچھ کر رہا تھا تو مجھے دیکھ کے افسوس ہی ہوتا ہے میں یہی سوچ دیوں کہ خامخواہ میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش الگ الگ ہوا خامخواہ میں اور پاکستان کو تو اس میں بالکل بھی فائدہ نہیں ہوا اتنے لوگوں کی جان گئی کم از کم ان لوگوں کی جانوں کو آنر کرنا چاہیے کہ بھے ہم اتنا کچھ ہوا اور انیسنٹ لوگ تھے اور کافی سال لگے اور ایک تو بریٹش ایمپئر سے بھی چھٹکارہ پانے کے لیے کافی کچھ کر رہا تھا انڈیا نے تو اس لیے کر رہا تھا کہ یہ سب پارٹیشن سب ہونے کے بعد پاکستان کے جب لوگوں نے اپنا لینڈ لیا تو یعنی اس لیے یہ سب کرنے کے لیے کر رہا تھا تو افسوس ہوتا ہے دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو پاتا نہیں لوگ کیا کر رہے ہیں اگزاکٹل افسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک الگ بنا ہی کیوں ہوتا ہے یہ سب کرنے کے لیے بنا تھا اور یہ جو میں خبروں کا جن جگہوں کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے پارا چنار گواہ دار تو ہمارے بھی ان سب پر خبر رکھنا نظر رکھنا بھی اس میں یہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا تو پڑوس ہے اور یہ جو چائنا پاکستان اکنومک کوریڈور ہے اس کی وجہ سے کس طرح سے پاکستانی پیاست اور ساتھ ہی ساتھ چائنا اپنا ذاتی مفاد دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے بھارک کو مقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے بارڈر پر ہماری سیکیورٹی فورس کے سامنے چیلنج ہوتا ہے تو یہ تمام نیگیٹیو نیوز ہونے کے باوجود بھی اتنی نراشہ ہونے کے باوجود افسوس ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں کو رہنے کی بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے اور میں تو سمجھ سمجھ پر بات بھی کرتی ہوں اور آپ بھی جس طرح سے بات کر رہی ہیں تو آپ کا میں مجھے جتنا بھی آپ کو میں نے سنا تو اس میں میں نے ایک پرائم فوکس آپ کا لگا کہ سوسائیٹی کو آویئر کرنے کے لیے سوسائیٹی کو کانشیس کرنے کے لیے آپ کنٹینیو ان باتوں کا ذکر کر رہی ہیں جو کہ کچھ خرابی نہیں ہے بلکہ بہت اچھا ہے اگر آپ جیسے کوئی ویقتی کھڑا ہوتا ہے بات کرنے کے لیے تو اس سے بہلا اچھا بات کیا ہوگی انفورچنیٹلی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کو سننے والے زیادہ تر انڈیانز ہی ہیں انڈیانز ہی آپ کو سراہ رہے ہیں میرے جیسے انڈیانز بہت سارے ہیں جو آپ سے متاثر ہو رہے ہیں آپ کی ویوز دیکھ رہے ہیں آپ کے پوائنٹ ویو سے بہت امپریس ہو رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے لیکن جن کو سننا چاہیے انفورچنیٹلی وہ نہیں سن رہے ہیں تو جاتے جاتے ہمارے پیارے انڈیانز کو کچھ میرے دیں گے آپ کیونکہ آپ میرے چینل پر پہلی بار آئی ہیں اور میری ویورز کے کہنے پر ہی میں آپ سے جڑ پائی تو یہ بھی یہ خوشی ہے کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے پیارے ویورز کو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ ہم لوگ میرا جو دل ہے وہ انڈیا سے جوڑا ہوا ہے بچپن سے بھلے میں انڈیا کبھی گئی نہیں ہوں میرے پورے انسیسٹرز جو ہیں وہیں کہ تھے انڈیا کے میں کوئی انا عرب ہوں نہ میں انگریز ہوں میرا ہے دل کے میں انڈیا ایک دن آؤں پورا دیکھوں مجھے ہسٹری دیکھنے کا بہت شوق ہے جیسے انڈیا میں ٹیمپلز ہیں اور کافی چیزیں ہیں اور میں نے سنا ہے کہ ہسٹری بہت ہے تو میرا من ہے آتے وقت در لگتا ہے کیونکہ اتنی بڑی پوپیلیشن ہے بلین پلس کی تو سوچ کے اور ویسے میں یوکے میں سے ہوں چھوٹا سا ملک ہے یوکے تو انڈیا کے بارے میں سوچ کے ڈر لگتا کہ اتنا بڑا ملک مگر امید ہے کہ میں ایک دن آ پاؤں گی اور یا تو دیکھتے ہیں کب تھانکیو بلکل بلکل ہم امید کریں گے کہ آپ جلج بھارت آئیں وہ بلکل در جن کی ضرورت نہیں ہیں آپ جیسے لوگوں کا ہمیشہ بھارت میں ویلکم ہے ہم لوگ سواغت کرتے ہیں پل کے ویچھا کر لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں اور یہ بھارت کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر اچتی دیو بھوا کا concept ہے ہم اپنے مہمان کو بہت خوبصورتی کتابوں سے پیش آتے ہیں تو بلکل نہ گھبرائیں اور جب بھی آپ کو لگے آپ بھارت ضرور آئیں اور بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور میں امید اور دعا کروں گی کہ آپ اسی طرح سے ہی جو آپ کا کاروہ آپ نے شروع کیا ہے پاکستانی سوسائیٹی پاکستانی لوگ آپ کو سنیں اور اپنے آپ میں کچھ پرسنٹ کا بھی صدھار اگر لاسکتے ہیں تو بہت بڑا کونٹریبیوشن ہوگا ان کے خود کی سوسائیٹی کے لیے ان کو تو تھانکی سو مچ اور آپ کے چینل کا لنک بھی میں ضرور یہاں پر دینا چاہوں گی پاکستانی یوٹیوبر پہلے ہم ان کے ساتھ بات کرتے تھے اب میں نے ان کی بہت ساری چیزیں جب دیکھی نوٹس کی تو پھر پتا چلا کہ ایک الگ نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن آپ جیسے لوگوں کا بات کرنا بہت ضروری ہے دوستو آشا کرتوان کی ویڈیو کا آپ نے انتر دیکھا ہوگا اور بھارت کی بیٹی جیاسپی نفیز اور لبنا زیادی کا پورا انٹرویو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا جہاں پہ آپ نے دیکھا لبنا زیادی نے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے پاکستانیوں کو جم کے ایکسپوز کے اور یہ بھی کہا کہ آج کے ٹائم پہ جہاں بھی پاکستانی جاتے ہیں وہ صرف بیزتی کرواتے ہیں یعنی پاکستانی ہونا ایک افسوس کی بات ہے اور دوسری اور رونا نے کہا کہ بھارت سے ان کا دل جڑا ہوا ہے تو آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھر ضرور بتائیں ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنی سی لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں جائے ہند جائے بھارت